تو یہ اللہ کی مدد اور اللہ کے رسول کی مدد من انساری الاللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے پر یہ ہے تیسری بات یعنی کون ہیں وہ لوگ جو اصل میں متبع محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہزین یتبعونا رسول النبی الامی ان کی شام کیا ہوگی فَالَّذِينَ عَامَلُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ اور چوتھی بات وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِينَ زِلَمَعَهُ اور جو پیروی کریں گے وہی اتباع کا لفظہ آرہا ہے اتباع 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 وہ اتباع کریں گے اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی یہ قرآن حقیق فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہ ہوں گے مدددار وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے مفلحون میں سے ہوں گے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے اب تھوڑا سخا کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضور نے یہ کام کیسے کیا جو کسی اور نبی سے نہیں ہو سکا صرف ایک نبی سے ایک حصول سے ہوا نظام قائم کرنا حکومت اللہ کی قائم کر دینا جیسے کہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ انجیل میں جو دعا ہے لارڈس پریئر کہلاتی ہے جیسے ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے ایسا ہی مقام ہے لارڈس پریئر تاہیی سائیوں کے ہوں اس میں کیا الفاظ ہیں thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heavens اے اللہ اے رب تیری حکومت آئے حکومت الہیہ قائم ہو جائے تیری حکومت آئے اسی کو حضرت مسیح کہتے رہے kingdom of heaven on earth آسمانی بادشاہت زمین پر قائم ہو جائے thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heavens تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے سارے سیارے سارے ستارے ساری گیلکسیز پوری کائنات جس طرح تیرے حکوم کے پابند ہیں اے رب ایسے ہی تیری مرضی زمین پر بھی پوری ہو یہ کام جو ہے بڑا جان جوکھوں کا کام ہے تبلیغ میں تعلیم میں محنت ہوتی ہے مشقت ہوتی ہے وقت لگتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن محس تبلیغ محس تعلیم محس تربیت محس تسکیہ یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ نہیں دورا نہ مانئے میری بات پر غور کی جائے محمد الرسول اللہ کا طریقہ کیا تھا دعوت دو قرآن کے ذریعے انذار کرو قرآن کے ذریعے پشارن دو قرآن کے ذریعے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی نبال میں آسان کر دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لَذِذِكْرِ فَحَلْمِ مُدَّقِنَ چار دفعہ آیا ہے سورہ قبر میں ہم نے قرآن کو نصیحت اخص کرنے کے لئے بہت آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی جو نصیحت کا تعلیم ہو دعوت ہو تذکیر ہو فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِينَ پہلا کام حضور کا یہ تھا قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرح بلانا یہ دعوت تبلیغ کیسے کہتے ہیں تو ریچ آؤٹ تو سنون تو کنویٹو ہم سم میسیج یہ تبلیغ ہے اور اس کو کھیج کر لے آنا اللہ کے راستے کی طرح یہ دعوت ہے وَمَنْ اَحْسَنُ قَالَ مِّمَّنْ دَعَاءِ لَاللَّهِ وَعَبِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرتا ہو یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں کو تو نصیحت اور خدمیہ فضیحت یہ نہیں اور کہے کہ میں بھی عام مسلمان ہوں میں تم پر کوئی فوقیت کا دعویٰ نہیں کر رہا میں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوں میں بھی عام مسلمان ہوں میں سے ہوں اندنیم ان المسلمی تو قرآن کے ذریعے تذکیر قرآن کے ذریعے نصیحت یا ایوہ ناس قد جات مَعْزَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاعٌ لِمَا فِي صُدُورِ یہی ہے مَعْزَةٌ نصیحت اور یہی ہے شفاءٌ لِمَا فِي صُدُورِ جلوں میں جو روگ ہیں ان کا الاد یہ وَحُدَمْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ تو حضور کے طریقہ پہلا کیا تھا قرآن کو عام کرو جہاں آپ گئے قرآن سنایا آپ کے کوئی خدمات ہمیں نہیں ملتے جمعہ کے خدموں میں کیا کرتے تھے قَعَانَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم خُطْمَتَانْ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَعُوا فِيهِمَا آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَيُذَكِّرُ الْنَاسِ یہ صحیح مسلم کے روایت ہے حضور کے دو خدمے ہوتے تھے آپ درمیان میں چھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے بھی تھے جیسے ہم بیٹھتے ہیں اور یہ کس لیے تھا شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو یہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور کو کوئی تکان ہو جاتی تھی آپ کے خدمے بہت مختصر ہوتے تھے لمبے خدمے کی ضرورت کیا جو سامنے بیٹھے ہیں عربی ان کی زبان ہے قرآن عربی میں نازل ہوا ہے حضور کے قلب سے زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے جنروں کے اندر جا کے اتر رہا ہے لمبی بات کی ضرورت کیا تھی بہت مختصر خدمے ہوتے تھے تیکھی پھر بھی بیٹھتے تھے کیوں بیٹھتے تھے یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ خدمہ جو ہے یہ زہر کی دو رکعتوں کا قائم مقام ہے زہر کی چار رکعتیں فرص اور جو میں میں رہ گئی دو وقیہ دو کے قائم مقام یہ دو خدمے ہیں لیکن خدمہ میں کرتے کیا تھے یقرع آیات من القرآن قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے وَيُذَكِّرُ النَّاسِ وَأُسْهِ کے حوالے سے نصیت کرتے تھے بس اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمہ نکاح ہے حضور کا چار آیتیں اس میں ہے صرف ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے ایک سورہ نساء کی آیت ہے دو سورہ عذاب کی آیت ہیں آپ نے اپنی طرف سے کوئی باز کہا ہی دی اس میں تو تبلیغ تعلیم تذکیر انذار تبشیر سب قرآن کے ذریعے سے پہلا قابل ہے پھیلاؤ اس کو اب اس کے بعد جو آ جائیں قبول کر لیں شعوری طور پر ہماری طرح نہیں کہ وہ صرف ایک نسلی قسم کا عقیدہ ہے ظاہر بات ہے اس وقت جو مان رہے تھے وہ تو دلِ یقین کے ساتھ مان رہے تھے انہیں پتا تھا ہمیں گھر بات چھوڑنے پڑیں گے ہماری بیوی ہم سے علیدہ ہو جائے گی مالدین ہمیں گھروں سے نکال دیں گے اور مارے پڑیں گی نوجوانوں پر اور غلاموں کے اوپر تو جو بے پناہ سکتیاں ہوئی ہیں ظاہر ہے جب تک یقین دل میں کامل پیدا نہ ہو جائے کوئی بھی زبان نہیں کھولتا تھا کہنے کے لیے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محبت رسول اللہ تو جو آگئے ایمان کو قبول کر لیا اب ان کو جمع کرو منظم کرو ارگنائزیشن اس لیے کہ نظام کو بدلنا آسان کام نہیں ہے کہیں بھی کوئی خلا تو ہے نہیں کوئی نظام میں ڈیموکریسی ہے تو وہ حاکمیت عوام کا نظام ہے کیپیٹلزم ہے تو وہ ڈیکٹیٹرسپ آف ڈی کیپیٹلیسٹ ہے نظام تو ہے نا ہمارے پاکستان میں جاگرداری ہے تو وہ جاگرداروں کا ملک ہے انہیں کی حکومت ہوگی اور سیاست ہمارے ہاں جو ہے وہ جاگرداروں کا میوزیکل چیئرز گیم ہے وہ کچھ بھی نہیں عوامی سیاست ہے ہی نہیں وہ تو آپ کے ہاں کو پہلا قدم اٹھا لیا گیا تھا جاگرداری کا خاتمہ دو کام ہندوستان میں بہت بڑے ہوئے جو ہم نہیں کر سکے ہندوستان کے اندر پہلے ہی قدم پر دسپور بن گیا اور ایک پٹڑی کے اوپر گاڑی چلی اور چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی ایک سال صرف آپ کے ہاں امرجنسی آئی ہے اور وہ بھی کانسٹیوشنل تھی کانسٹیوشنل کو ایبروگیٹ کر کے کوئی ڈکیٹر نہیں آیا تھا ایک یہ بڑا کام تھا ہمارے ہاں پہلے ایک بی بی سی ریپورٹ آئی بی پی سی بیسک پرنسپل ریپورٹ اس کے اوپر اتلاج ہوئے پھر قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو خیب لیکن اس کے بعد سی چھپن کا دسکور بنا اسے ایک فیل مارشل صاحب نے خود ساختہ فیل مارشل انہوں نے اس کو بھی ختم کیا اور دسکوریاں کا بھی بسرگول کر دیا جا کر کہیں سنتیہتر میں ایک دسکور بنا اور اس دسکور میں بھی وقتن فوقتن اتنی ترمیمیں ہو گئی کہ اس دہولیاں بگڑ چکا اور دوسرا بڑا کام یہاں جو ہوا ہے جو قابل تحسین ہے جاگیرداری کا ساتھ با تو اصل عوامی سیاست یہاں پر آئی ہے